اسلام علیکم ناظرین یہ ایک بڑی لو کاسٹ کرونا کے لئے ہم نے ٹنل بنائی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہاں پہ آپ اس کا دیکھ رہے ہیں اوٹو لک ہے یہ بڑا سمارٹ سا سائز ہے جو کہ جہاں پہ ہم نے یہ لگانی ہے وہ ایڈیا بہت چھوٹا ہے ڈائی فٹ اس کی ویٹھ ہے اور چار فٹ اس کی ڈیپھ ہے اور ساڑے چھے فٹ اس کی ہائٹ بنتی ہے بڑی لو کاسٹ ہے آپ کو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں جیسے یہاں پہ ہم نے اس کے باہر پینافرکس کیا ہے جس کو نارملی سکین بھی کہتے ہیں یہ سامنے موجود ہیں یہاں پہ یہ ماری ایم ایف ای کمپنی کا نام ہے اسی نوزل کو دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ نظر آئی گی یہاں پہ ہم نے اس کے اندر سینسر لگایا ہے ساتھ اس کے پاور سپیل لگیا ہے یہ بلکل میں نے جیسے پہلے آپ کو بولا ہے لکاست ہے یہ نوزل ہے یہ نوزل کو آپ دیکھیں اس وقت چل بھی رہی ہے میں دوسری نوزل کو لے جاؤں گا یہ اس کی دوسری نوزل ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ چل کے مست بنا رہی ہے اسی طرح سے میں مزید اس کو اس سے آگے لے جاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے کو پر اس نے جو ہے وہ دے دی ہے میں اس کو اپریٹ کرواتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے اس کے در ٹوٹل ہم نے چار نوزل لگائی ہیں چار نوزل سے آپ اس کو اچھے طریقے سے اپریٹ کروا سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھے سنسر ہیں لائٹ بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور اس پہ میکسیمم میکسیمم جو آپ کی کاسٹ رائے گی اس سے زیادہ کاسٹ اس میں نہیں آتی لیکن مارکر میں بہت مہنگے بک رہے ہیں تو آپ اگر بنانا چاہیں تو خود سے اس کو گھر پہ بنا سکتے ہیں پہ میکسیم میکسیم تو ناظرین یہ جو اس کے لئے ہمیں سامان چاہیے میں وہ آپ کو انٹریوز کروانا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ایک فیلٹر ہے یہ فیلٹر بہت ضروری ہوتا ہے لگانا کیونکہ جب تک آپ اس کے نیچے پانی میں فیلٹر نہیں لگائیں گے تب تک آپ کی مسٹ کی تارکرتری اچھی نہیں ہوگی کیونکہ اگر کچھرا آ گیا تو مسٹ کیونکہ پوائنٹ 3mm پہ اس کا ہول ہوتا ہے جو مسٹ بنا رہا ہوتا ہے تو اس سے اس کے بند ہونے کچھرے سے بند ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتا ہے یہ نوزل ہے یہ امپورٹنڈ نوزل ہے یہ تک اس اوپر اگر آپ کار سکتے ہیں تو اس اوپر بھی 3.3 نوڈ ہے یعنی اس کا جو مسٹ کا جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ 3mm اس میں ہول ہوا ہوا ہے اور آپ کو چاہیے ایک فیلٹر چاہیے اس کے لئے آپ چار سے چھے یا آٹھ جتنے بھی آپ اس کے لئے نوزل لینا چاہتے ہیں یہ آپ کو مارکٹ سے اویلیبل ہوں گے یہ وہ پمپ ہے جو آپ اس کے لئے استعمال کریں گے یہ مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے اگر میں آپ کو اس کے بارے میں بتا ہوں تو ایک سو دس پی ایس آئی اس کا پریشر ہے آپ یہاں پر پڑ سکتے ہیں یہ سکس پوائنٹ ایٹ جو ہے وہ اس کا بار ہے اس طرح سے یہ آپ کو پانچ امپیر کے ایڈاپٹر سے چلانا ہوگا بارام وولٹ اس کی جو ہے بارام وولٹ اس کی پاور ہے دو سے پانچ امپیر تک آپ اس کو چلا سکتے ہیں تو یہ زبردست پمپ ہے مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے آپ اس کو بہتے بھی بھی سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کو اس کے لئے ایک پاور سپلائی چاہیے جو کہ پانچ امپیر اور بارام وولٹ کے ساتھ ہوگی تو یہ میرے مارکٹ سے مجھے پاور سپلائی بھی جو کہ بارام وولٹ اور پانچ امپیر کے ساتھ ہے ہپرو کمپنی کی ہے یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو یہ آپ کو مطلوبہ وولٹ ہے یہاں پہ دے رہی ہے بارام وولٹ ہے یہاں پہ 3.3 امپیر اس نے ساتھ دکا ہو ہے 40 وارٹ تک اوٹ پوٹ ہے اس کی تو یہ اس کے لئے بہت زبردست ہے میں اس کو یوز کر رہا ہوں میں نے آپ کو تمل دکھائی ہے اس میں یہی پلس پائی لگی ہوئی ہے اس کے اڑاوہ اس میں آپ کو پانچ امپیر چاہیے وہ جو نوزل آپ کو ملے گی نوزل یہ 6 ام ام کی ہے کبھی مارکٹ میں 8 ام ام اویلیبل نہیں ہے 8 ام ام ایسے بھی اس سے مہنگی ہے تو یہ 6 ام ام آپ پائپ جوز کریں اور وہ 6 ام ام کا پائپ بھی آپ کو بارہ سے بارہ بارہ پلاس مائنس پیرز فٹ کے ساتھ سے 6 ام ام کا پائپ ملے گا اور اس پند کی اے نوٹ کے لئے آپ کو 12 ام ام کا پائپ چاہیے ہوگا جو کہ فیلٹر کو بھی لگے گا ایک سائٹ پہ آپ نے فیلٹر لگا دینا ہے پائپ چھوٹا سا لگا آگے دوسری لائر پہ آپ نے اس کے اوٹ پوٹ لے کے آگے نوزل سو دے دی رہی ہے جیسے وہاں پر آپ نے کیا ہوا ہے یہ مارکٹ میں ریڈی میٹ سینسر اویلیبل ہیں یہ پی اپروکشی میٹ بھی 12 سے 1500 روپے میں یہ دے رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس نے 220 کے لئے ان دی ہوئی ہے اور یہاں پہ اس نے اس کا یہ سوچ بنایا ہوئے یہ دیسیبل کو لوکل میڈ ہے بارہل آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میں نے اپنے تنل میں یہ ہی لوکاس میں بہترین ہے لیکن آپ بہت اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا آپ کو پورا سرکٹ بنانا ہوگا سرکٹ اپروکسیمیٹلی آپ کو ریڈی میٹ اگر آپ مارکٹ سے پرچیز کریں گے تو وہ پانچ ایک نظار کی انجیں ملے گا لیکن کچھ لوگ کیونکہ ڈیمانٹ اس طرح کیا ہے تو وہ پانچ سے آٹھ ہزار تک تو اس کی پرائس جا رہی ہوتی ہے تو یہ اس کے لئے سامان چاہیے آپ نے کنیکشن اس کے حصہ سے کرنا ہے 220 وولٹ کے ساتھ آپ نے اس سینسر کو دے دینے ہیں اور اس کا یہ سوچ لائن ہے اس کے ساتھ آپ ایڈاپٹروں کے آؤٹ پورٹ کو سوچ کروا سکتے ہیں آپ انپوٹ کو بھی سوچ کروا سکتے ہیں اور آپ کو سوچ کروا سکتے ہیں اور وہ پاور آپ دریکٹ یہاں پر پمپ کو دیں گے جیسے ہی کوئی شخص اس کے نیچے سے گزرے گا تو یہ سینسر اس کو سینس کرتے ہوگے اس کو سوچ کرے گا اور یہ موٹر آن ہو جائے کہ جیسے موٹر آن ہوگی تو ان نوزل کے ترہو آپ اس ٹرنل کے در پانی کی مسٹ بنا رہی ہوگی تو یہ چھوٹا سا کام ہے کوئی بڑا نہیں ہے لیکن مارکیٹ میں مجھے تکلیف ہوئی ہے اس ساری چیزوں کو دیکھے کہ ایک ایسی چیز جس کے اوپر آپ کے بارہ پندہ ہزار پی خرچہ آرہا اور وہ لوگ چاس پچاس ہزار پی میں سیل کر رہے ہیں مجھے یاد ہے شروع دنوں میں جب یہ ابھی لوگوں نے اس کو بنانا شروع کیا تھا تو ایٹی تھاؤزنڈ بھی میں نے دیکھا ایک جگہ پہ لوگ مین مارکیٹ ایٹی تھاؤزنڈ اور وہ بھی نخرے کے ساتھ ہے نہیں ہو یہ چونکہ مارکیٹ ہے ہماری لوگ جب کو موقع بانتا ہے ظلم کرنے سے بال تو نہیں آتے لیکن آپ اس کو خود بنائیں بہت ایسی ہے میں اگری ویڈیوز اس کے اوپر بھی اپلوڈ کروں گا جس میں آپ کو اتنا سٹرکچر بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو انتہائی آسان ویک کے ساتھ یہ بنانا بتا دوں گا جس میں آپ کا میکسیمم جو ہے اس میں دو سو سے تین سو روپے کا پائپ لگے گا اس میں پندہ سو دو ہزار پے کا پم مل رہا ہے اسی طرح سے پاور سپلائی اس کی پانچ ایک سو روپے کی پاور سپلائی ہے جو اس کے اندر اگر آپ چھے نوزل لگاتے ہے تو تین ایک ہزار پے کی اس میں نوزل لگیں گی سب سے جو مہنگی چیز ہے وہ پمپ نوزل اور یہ سینسر ہے سینسر بھی اس کا پندہ سو روپے کا سینسر دے رہے ہیں لیکن اگر جیسے میں نے بتایا پاور سپلائی اس کے ساتھ آپ لیں گے تو وہ پاور سپلائی اور ساری چیزیں اس طرح سے بلا جلا کے آپ کا پروپسی بیٹلی جو ان ساری چیزوں پہ پاور پہ سرچہ آنا ہے پاپ پاور نوزل پہ وہ تقریباً چھے سے سات سوزار پہ کے قریب اس پہ سرچہ آئے گا باقی آپ اگر جو ٹنل ہم بنا رہے ہیں وہ نہیں بناتے ڈریکٹ آپ اس کو اپنے دروازے اگر وہاں پہ ہوا کا پریشن نہیں ہے تو آپ اس کو انسائٹ بے یوگ کر سکتے ہیں بس وہ پائپ لگا دیں مرس اندر آئے گی تنل سے گوزرنا کوئی ضروری نہیں ہے صرف آپ کو تو بیسیکلی اس کے اندر جو آپ جو بھی کیمیکل آپ سلیکٹ کرتے ہیں کچھ لوگ کلورین اسمال کر رہے ہیں کچھ لوگ کلورین اسمال کر رہے ہیں تو آپ اس میں سمپل دٹول سے بھی چلا سکتے ہیں ایک چیز اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا بھولیا ایک اس کے ساتھ ٹینک چاہیے ہوتا ہے تو وہ بارکر میں ٹیسور پہ کی بوٹل مل گیا تیسریٹر کی آپ اس کے ساتھ بوٹل لگائیں پمپ اس کے ساتھ رکھ لیں دیوار سے ٹائٹ کھا لیں جہاں پہ آپ اس پہ لگائیں گے وہاں پہ آپ اس کا پمپ بھی لگا دیں تو بہت آسان طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں موسیقی